ایک خبر جو ہے وہ سیٹی فارٹی ٹو کے جو اخبار نکلتا ہے ان کا جو لہور کی خبریں دیتا ہے اس کی ہیڈ لائن کے طور پہ چھپی اور ہیڈ لائن کے طور پہ چھپی اس خبر کو ہم نے پوری تفصیل سے پڑا چونکہ رپورٹر جو ہے اس کی کوئی اس طرح کی تربیت نہیں ہے اور آج کل سارا کام ہبر دبر میں چل رہا ہے تو اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں تھی صرف یہ ڈیٹیل ملی کہ فرانس اور امریکہ کے یہاں سے جو موصول ہوئے ہیں ان ٹینڈر کو فائنل شکل دیتے ہوئے حکومت پنجاب نے جناب چیف منشٹر پنجاب عثمان بزدار کے لیے اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اور صوبے کے وی آئی پی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایک تیارے کا آرڈر کیا اب دیکھئے فرانس کے اندر ائر بس نامی کمپنی ہے دنیا کے اندر اس وقت دو ادارے ہیں ایک ائر بس ہے جو کہ یورپ کا الائنس ہے پہلے تیارے تیار کہاں ہوتے تھے برطانیہ میں ٹھیک ہے وہ ڈاغلس اور وہ فلانا ٹمکانا فرانس بھی اپنا تیارہ تیار کرنا چاہ رہا تھا جرمنی بھی شامل تھا اٹلی بھی شامل تھا اس کے اندر تو لہٰذا ان سب نے اپنا ایک الائنس بنایا جس کا بیس اس وقت ہے ڈافیس جو ہے وہ فرانس میں ہے باقی مختلف پارٹس یورپ کے مختلف ممالک میں تیار ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ لے کے آئے جاتے ہیں اور وہاں پہ آکے ائر بس کے جتنے بھی تیارے ہیں ان کو اسیمبل کیا جاتا ہے اب تو ائر بس نے اپنی فسیلٹی جو ہے وہ کینیڈا میں بھی رکھ لی ہے یا کناڈا میں جہاں پہ مارے دوست رانہ سویل صاحب ہوتے ہیں تو کناڈا میں بھی رکھ لی ہے ناصر انجمی مارا یار ہے بڑے سالوں سے اس نے رابطہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ رکھ لی ہے جی اور وہ جو کانکورڈ تیارہ وہ کیا ہے جی بمبارڈیئر تیارہ جو تھا اس کا ایک موڈل اس کو امریکہ میں انٹروڈیوز کروانا تھا تو وہ نہیں ہو سکتا اب جناب یعنی کہ دنیا کی دو بڑی کمپنیوں سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جیٹ فیلکن ٹائپ کی کوئی چیز بنانے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے خبر میں کہ کوئی پرانا تیارہ بھی ہو سکتا وہ ریویم کر کے ہمارے والے کر دیں بہت اچھی کارکردگی تکھائیے جی ماشاءاللہ عثمان بزدار صاحب نے اور انہوں نے لاہور کو کورا گھر کے اندر کنورٹ کر دیا یہ اتنی بڑی کارکردگی ہے لاہور سے اتنا بڑا انتقام ہے کہ اگرچہ ارائیوں کا منڈہ شفقت محمود جیتا ہوا ہے لاہور سے لیکن باقی سیٹیں کیوں نہیں دیں لاہور دیں پی ٹی آئی کی قدموں میں کیوں نہیں چھاور نہیں کی ارائیوں کے منڈے کا اتنا انفلونس ہے کہ جماعت سلامی کے سارے ارائی ارکان نے اپنے ممبر کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی شفقت محمود کو ووٹ ڈالا تھا کتنا انفلونس ہے ٹھیک ہے نا ارائیوں کا منڈہ جتا ہوا ہے لاہور سے تو ارائیوں نے رائیوں کو لاہور سے جیت سنگھ نے دیس نکالا دیا تھا اور ارائیوں کا میر ہو میں بڑی معذرت کے ساتھ میرے بڑے اچھے دوست ہیں رائی صاحب اپنے صحیح چودری بھی رائی نے لیکن ارائیوں نے جب بھی بھلے میرشپ ان کے اس سے آئی ہے بھلے حکومت تو خیر نہیں آئی لیکن انہوں نے لاہور کا چنگا رگڑا نکالا ہے تو شفقت محمود صاحب نکال لیں رنج کے رگڑا نکالیں شفقت محمود صاحب کی ٹیم جو ہے نیچے اس کے میں آتا ہوں عمال کی طرف کرتوتوں کی طرف لیکن پہلے بہت ضروری تھا جناب اتنی اچھی کار کردگی ہے تو اس کو جیٹ فائلکن ملنا چاہیے جناب جیٹ فائلکن لاہور میں موجود ہے میاں منشا صاحب کبھی ہے میاں منشا صاحب کبھی ہے ٹھیک ہے اس وقت ایک سیسنا ہے جی تیارہ جو کہ گورنر اور چیف منشٹر استعمال کرتے ہیں اور ایک ہیلیکاپٹر جو تھا ایم آئی سکسٹین تھا میرا خیال جو آپ کو یاد ہو افغانستان کے اوپر سے گزر کے تو وہ سینٹرل ایشیا میں رپیرنگ کے لیے جا رہا تھا وہاں پہ وہ فسیلٹی تھی اس کی آپ کو کہنے رشیہ ہی جا رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ پھر بم مرکے گرا دیا گیا تھا اس کو اور اس کا عملہ ریپیٹریئٹ کروایا تھا ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے نیا ہیلیکاپٹر خادمی آلہ نے نہیں خریدا بلکہ انہوں نے وفاق کے پاس وزیراعظم کے پاس تین ہیلیکاپٹر تھے تو ایک ہیلیکاپٹر انہوں نے اس سے ادھار مانگ لیا تھا کہ جناب یہ ہمیں دے دیں ہم کام چلانا ہوتا ہے سیسنا جو تھا وہ گورنر اور چیف منسٹر دونوں مشترکہ استعمال کرتے ہیں آنے جانے کے لیے اگر تھوڑا سا دور جانا ہو جہاں پہ ائرپورٹ موجود اور جہاں پہ ائرپورٹ موجود نہیں ہے وہاں پہ وہ ہیلیکاپٹر جو کہ وفاق سے مانگا ہوا تھا استعمال کر لیتا تھے چونکہ وفاق میں ہیلیکاپٹروں کا بہت بڑا کمال ہو گیا ہے باوند روپے اٹھاون روپے پر کلومیٹر خرچہ آتا ہے اس ہیلیکاپٹر تک آتا ہے تو وفاق نے کہا اتنی سستی سواری ہمیں بھیجوادیں واپس تو وفاق میں چلا گیا تو اس کے نتیجے کے اندر اب بڑا بھران پیدا ہو گئے ٹھیک ہے وہ جو انٹرنیشنل شراف روش سورج سورج سرور جو ہے اس نے اپنے دورے کرنے دیکھا نہیں ہے آپ نے کس طرح ننگے طریقے سے یہ سینٹ کے الیکشن کے اندر شراب کا ٹھیک ہے نا تو وہ وہ اٹھار میں پیگ سے آگے کی صورتحال میں ہے تو اس کو بھی تیارہ جائیے بھی اس نے بھی ناچنا ہوتا ہے اور پھر یہ جو سیسنہ ہے یہ سکوٹلینڈ تک فلائی نہیں کرتا جی آئرلینڈ تک فلائی کر کے نہیں جاتا ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جیٹ فالکن جائے ایک ہی ٹیک آف کے اندر کچھ گھنٹوں کے اندر وہاں پہ پہنچ جائے تو اس کو وہ جائیے تو لہٰذا اس کے لیے یہ ایک سمری موو کی گئی ہے اس پنجاب کے لیے جس کے پاس میٹرو کو سبسیڈی رہنے کے لیے پیسے نہیں ہے جس کے پاس کورا اٹھانے کا خرچہ اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہے جس نے پنجاب کے اندر گٹروں کے علاوہ سپیڈ بریکروں کے علاوہ اس حکومت کے سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے نا وہ سرکوں پہ سپیڈ بریکر بنانا ہے سپیڈ بریکروں کے علاوہ اور کوئی پروجیکٹ نہیں کیا انہوں نے اور پھر دو سر مارک ہی ڈھالا انڈر پاس ایک بڑایا ہے چوپ ہے اٹھ گرد سے یار اسی کورپری نے بنایا تھا نا جس نے پشاور کی میٹرو بڑایا تھا چوڑا ہی تھا نا بیٹھنا ہی تھا نا اس کا بیڑا گرہ کورنا چروہ ہو گیا بٹا بیٹھنا چروہ ہو گیا اب اس کی سائیڈ سوڑک سے گزرے اتنے اتنے بڑھٹ ہوئے میرا نظرنا گزر ہے وہاں سے تو میں نے کہا کہ یار اس کی طرف کسی میڈیا کی نظر ہی نہیں پڑھ رہی ہے یہ سارا میڈیا انہا ہوا ہوا ہے تو آپ ذرا گزر کے خود دیکھئے وہ سائیڈ والی سڑکیں جو انڈر پاس سے نہیں گزرے سائیڈ والی سڑک سے گزرے اگر آپ سینٹر پوائٹ سے جاتے ہوئے سینٹر پوائٹ سے جاتے ہوئے سینٹر پوائٹ کی طرف گڑھنا چاہ رہے جیسے سروس روڈ پہ ہوں گے تو ایک دم آپ کا سر جو ہے وہ اس حد کو لگے گا کیونکہ آپ تو اسی سپیڈ میں آ رہے ہوں گے اور آپ کے موں سے زردار بزداری اور اس کی آئندہ نسلوں اور پشلی نسلوں کے لیے اتنے اتنے مغلزات نکلیں گے یہ میری گرنٹی ہے آپ کو آپ ذرا گزر کے دیکھئے وہاں سے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس لٹیڑے کو جس نے پشاور میٹرو بیچ کے کھا گیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ تیارہ کیوں ضروری تھا نے شروع کیا ہے لہور کو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ فرانس میں جائیں تو وہاں پہ جو ان کی مین سڑکیں ہیں ان کے درمیان میں جو پارٹیشنز ہیں وہ پارٹیشنز بڑی کر کے انہوں نے پہاڑیوں کے موڈل بنا دیا ہوئے ہیں تو بزدار نے لہور کو پیرس بنا دیا ہے آپ جیٹی روڈ سے گزریں علامہ اقبال روڈ جس کو ہم کہتے ہیں گڑی شاہو سے گزرتے ہوئے آگے ہیں یا پیچھے کی طرف جائیں تو آپ کو سڑک کے درمیان میں وہ بہت بڑے بڑے اور خاص طور پر جن روڈ سے میٹرو گزرتے ہیں اس کے نیچے جناب بہت بڑے بڑی پارٹیاں نظر آئیں گی کورے کرکٹ کی یوں یہ انہوں نے بتایا کہ لاہور پیرس ہے تو جب انہوں نے پیرس بنایا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو منیج کیسے کیا جائے پہلے ایک اسلم اقبال سینسی اب چار منیسٹر ہیں جو کہ کورا کٹھا کرنے کے اوپر لڑ رہے ہیں کورے کے اوپر کونسی مخلوق لڑتی ہے وہ میں نہیں کہتا وہ آپ خود اقل مند ہیں آپ سمجھ جائیں کورے کے اوپر لڑ رہے ہیں لاہور کا کورا کون اٹھائے گا کیسے اٹھائے گا پی ٹی آئی کے چار صوبائی وزراء لڑ رہے ہیں جو کہ شفقت محمود کی ٹیم ہے تو آج کی تازہ ترین جوگت آئی ہے میں نے سوال پوچھا کہ میں نے کہا وہ دشمن جن بچوں کو ہم نے پڑھانا تھا وہ کونسی کلاس میں پہنچ گئے ہیں تو آگے سے ایک لا جواب قسم کا جواب آیا انہوں نے کہا کہ شفقت میں محمود ہونا بچے انہوں پڑھا دیں سکول بانکار دیں آج کے لیے اتنا ہی جی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور نیچے جو ہے ہمارا ایک پروگرام ہے دادہ پتہ شو کے نام سے ایکانومی کا پروگرام ہم کرتے ہیں گزیدہ دس گیارہ سال سے لاہور میں ریڈیو پہ پہلے ہوتا تھا اب ہم اس کو یوٹیوب پہ لے آئے ہوئے ہیں موقع ملے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے